موسیقی السلام علیکم وآلیکم السلام بارکاتہ جناب جناب میں پہلے بھی تیلیفون کیا تھا ہماری بیگم کا سارے جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا کبھی گرم ہو جاتا ہے گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی ایسے لگتا ہے تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا کیا کچھ راج ہے آپ کی زوجہ کی عمر کیا ہے عمر ہے کوئی بار سال ہو گئی سکسٹی ٹو سال اچھا یہ بتائیں کہ یہ دن اور رات میں یہ کوئی ایسا ٹائمنگ ہے کہ صبح گرم ہوتا ہے رات کو تھنڈا ہو جاتا ہے کبھی بھی جب بھی جی 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 جب بھی کبھی سردیوں بار جاتے ہیں تو پھر ایک دم ہو جاتا ہے ایک دم گرم ہو جاتا ہے سردی میں گھر میں بھی گھر میں بھی ایسے ہوتا تھا کبھی گھر مجھا ہے کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے تو بلیڈ پیشر وغیرہ چیک کر آیا ہے بلیڈ پیشر ہے ان کو بلیڈ پیشر کی تکلیف ہے بلیڈ پیشر کی گولیاں لیتی ہیں لیتی ہے جی جی ابھی کنٹرول ہے وہ میں نے کسی کا آدمی ویڈیو بھیجی تھی اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ چار کلاس صبح گرم پانی گرم کوست پانی پیا کریں اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کو یعنی کہ ان کا سر گرم ہو جاتا ہے پاؤں بھی گرم ہوتا ہے یا صرف سری پاؤں بھی گرم ہوتا ہے اچھا سر اور پاؤں دونوں ایک ساتھ گرم رہتا ہے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں سر گرم ہو رہتا ہے یہ اپوزٹ جی میرے بزرگوں جی 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 پاؤں جو ہے نا وہ کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر دونوں چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں گرگر ہو رہتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ پاؤں میں سوجن تو نہیں ہے نہیں نہیں کبھول نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پرگرم دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں ضرور اس کا علاج موجود ہے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں ہمارے بزرگ فرما رہے تھے ان کی زوجہ ہے 62 سال کی اور ان کا سر گرم ہوتا ہے اور کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرم ہو جاتا ہے دیکھیں ناظرین کرام یہ ایک تو بلیٹ پیشر کی تکلیف بھی اپنی جگہ پر ہے میں نے اس سے پہلے پروگراموں میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ انجیر کا استعمال کریں ہم یہ محسوس کیوں نہیں کرتے کہ یہ اتنی مفید غزہ ہے اتنی مفید غزہ ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے سبحان اللہ تو رات کو میرے بزرگوں تین عدد انجیر جو ہے وہ گھیلا کر لیں پانی میں اور صبح اٹھ کر یہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورہ امبیاء کی آیت نمبر ایٹی تھیری ربی انی مسنی درر و انت ارحم الراحمین ربی انی مسنی درر و انت ارحم الراحمین اول آخر دروش شریف کے ساتھ اسے روزانہ جو ہے ہر نواز کے بعد یارہ برطا پڑھ کر اپنے جسم پہ پھوکیں اور پانی پہ پڑھ کر اسے پی لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاہ کلی نصیب فرمائیں ہمارے بزرگ جو فرما رہے تھے کہ ان کی زوجہ ہیں سکسٹی ٹو سال کی ظاہری بات ہے جب نیند کی اگر ان کی نیند کی خرابی بھی ہے کہ ظاہری بات ہے نیند جب پوری نہیں ہوتی تو پھر سرک میں یہ تکلیف رہتی ہے ایک تو نیند بھرپور کریں اور دوسرا جو آلو بیٹک میں جو میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں اس کے کسرت استعمال کی وجہ سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے خشکی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں سبحان اللہ زیتون کا تیل اس کا مساج کریں رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلبوں کا مساج کریں صبح جب بیدار ہو تو دن میں روزانہ اپنی بہو کی ڈیوٹی لگا دیں بیٹی کی ڈیوٹی لگا دیں اگر خدمت گزار اللہ تعالیٰ نے بیٹے رکھیں تو ماشاءاللہ سر پہ تیل لگا کر یا خود ہی ڈال کر ہلکہ ہلکہ مساج کریں انشاءاللہ سر کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی اور جو میں نے پہلی دو چیزیں ذکر کی اسے بیستے مالکہ رہے